دلی ہے دل والوں کی اور دلی والوں کے دل میں رہتے ہیں موموز شاید ہی ایسا کوئی ہوگا دلی میں جو موموز کو نہ جانتا ہوں اور جو کھانا چکا ہوں موموز ایک موموز ہی ایسی سب سے کومن چیز ہے جیسے مومبئی میں وڑا پا ہو گیا کومن دلی کے اندر یہ موموز ہی ہے اور یہ آج سے نہیں قریباً چودہ سالوں سے ٹرنڈ پہ ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں ان کا فیشن کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا کتنا کھا لو کتنے پرانے ہو گئے چودہ سالوں سے ہماری دلی کے لوگ اسی کو کھا رہے اور کھا کھا کے بور نہیں ہو رہے ہیں اور جتنے بھی موموز والوں کی کارٹ پہ بھی دیکھے گی ہمیشہ بھیڑی دیکھے گی کیونکہ یہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے دلی والوں کی اور یہ شام کے وقت ملتے ہیں موموز جو بھی دوسرے راجز سے دیکھ رہا ہے تو ان کو میں بتا دوں اگر آپ دلی میں آئیں گے تو موموز ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ موموز کا ذائقہ بہت ہی الگ ہی ملتا ہے ہاں پر اور آپ کو پورا سواک یعنی آپ کے پورے پیسے وصل ہو جائیں گے اور ان کی کوسٹ رہتی ہے چالیس سے پچاس روپے جو کی ایک تم پاکٹ فینڈلی ہے پنیر موموز پچاس کے دیتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ چالیس کے دیتے ہیں اور ویج موموز کوئی تھٹی کے دیتے ہیں کوئی ففٹی کے بھی دیتے ہیں تو ہر کارٹ پہ لگ لگ ریٹ رہتا ہے جیسا جتنا گوڑ ڈالو گتنا میٹھا مطلب کی جتنی اچھے موموز ملیں گے آپ کو وہ آر کے پورا میں ملیں گے اور بہت سارے جگہ ہیں میں نے اس ویڈیو کے بعد دیم سے دکھانے کا پریغاس کیا ہے تو آپ بھی آئیں اور موموز ضرور کھائیں میرے کو تو یہاں کے موموز بہت اچھے لگے اور ڈسکرپشن میں بھائی صاحب کی لوکیشن دے رکھی آئے آپ بھی کھائیں اور انجوئے کیجئے اور اپنا دن بہتر دن بنائیے کیونکہ صبح سے لے کے شام تک جب آپ کام کر کے تھک جاتے تو ایک موموز ہی ہے جو آپ کو ایک آپ کا موڈ فریش کر دے گا کھانا کھانے کے اس کو کھانے کے بعد آپ کو صحیح میں بہت ہی مزا آئے گا ملتے ہیں ایسی مزدار ویڈیوز کے ساتھ تو یہ چینل پہ ویڈیو دیکھتے ہو اور سبسکرائب نہیں کرتے ہو کرپا کر کے سبسکرائب کا وٹن دبا دیجئے وہ بلکل نیشلک ہے تو بڑی آتی کرپا ہوگی اور ان بھائی صاحب کے موموز بہت ہی بڑی آتے ہیں اور اتنا تگڑا ذائقہ تھا یعنی سیکٹر سولہ روینی کے اندر ہے اور اتنی بہترین ان کی جو سٹافنگ ہے نا اس موموز کی وہ ایک دم لزیز یعنی کہ ایک بار جو کھائے گا میں نے دلی کے اندر ایسی تین دکانیں شورٹ لیسٹیٹ کری ہے جو کہ اتنی بہترین موموز ہیں اتنے بہترین کہ اگر آپ کھا لوگے تو نا آپ واپس دوبارہ سے خود با خود آپ کی بائک سے یا گاڑی سے یا پھر اگر آپ بس سے بھی آ رہے تو آپ وہاں پر ضرور پہنچو گے ایک بار اگر آپ کا راؤنڈ لگے گا تو تو کیونکہ ان کے موموز جو اندر کی سٹافنگ تھی بھائی صاحب لا جواب ایک بار کھا لیا نا تو قسم سے میں گیرنٹی کے ساتھ کہنا ہوں آپ دوبارہ سے آئیں گے ملتے ہیں ایسی مجدار ویڈیو جاتا تب تک لے جائیں جائے بھارت